بیسک شچکوں کی بھرتی میں ہوئے دھانلی کو لے کر ویبھاگ پوری طرح سترک ہے اور شچکوں کے مول پرمار پتروں کی جانچ کرائی جا رہی ہے جس کے تحت گورکپور میں لگ بھگ سو شچکوں کے مول پرمار پتروں کی جانچ کرائی گئی جس میں اکیاون شچکوں کو برخواست کر دیا گیا اور ان میں اب تک لگ بھگ تیرہ کروڑ کی ریکاوری کی جا چکی ہے جس کے سماندھ میں زلہ بیسک شچا دکاری بی این سنگ نے بتایا کہ ابھی اور شچکوں کی جانچ پر کے دیا جاری ہے تثہ جہاں کہیں بھی فرضی وارے کی سوچنا ملے گی ان کے خلاف جانچ کر ویواہی کاروائی کی جائے گی اس سماندھ میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے بی این سنگ نے بتایا درسل ہمارے لگ بھگ سو لوگوں خلاف جانچ کا کاروائی چل رہی ہے جس میں سے اکیاون کی سیوہ سماندھ ہو چکی ہے اور نیلنبن کے بات جہاں چاکیا اپلک دونے کی کرم میں کاروائی کی جا رہی ہے اور لگ بھگ تیرہ کروڑ کے آس پاس ریکاوری بھی ہے ان سے 29 لوگوں کی سیس کا آنکرن کیا جا رہا ہے اور اس کو پورٹر کے مادیم سے ساسن پر ساسن لے گا اور ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے 49 لوگ قلاب جس میں ایک ایسی اپ نکر آیا ہے ایک گولا میں ہے سیس سینتیس جو ہے راجگر تھانے میں ہے جو بھی ساسن کا نیدیش پرابتورا سکچامیت اندیشک کستربا سپکا نے بھگ رہا ہے جانچ لگاتار گتیمان ساسن اسٹر پہ اس کی منیٹرنگ کی جا رہی ہے ابھی چار تاریخوں سچیو میڈم کا ویڈیو کانفرنسیگ بی سی مدے کو لے کر کے آگرہ انیورسٹی آنے جگہوں کا تو ایک دم گتیمان ہے اس میں کسی طرح کوئی ریکارڈ نہیں ہے ساسن اسٹر پہ تین سادسی کمیٹی گٹھی تھی گئی ہے جس میں ایڈیم پرساسن اس بی کرائیم اور ہم سادس سچیو ہیں ان کے دورہ بھی بیٹھک ابھی تیس تاریخوں کی گئی تھی اگلی بیٹھک بدوار کو ہے وہ برابر ایڈیم صاحب اس کی پرساسن اپنے اسٹر سے اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں دس بہچ کی پہلے بہچوار پرمانپتھوں کا ستیاپن ہو سب کاری رتھ ہیں اور جیسے ہی پتہ چلتا وہ اپنا حجیاتیں یا ان کے قلاب جانچ ہوتی ہے تو ایسے ایکیاون لوگوں خلاب سرا سماپتی کاروائی کاری رتھ ہیں اس میں سے ایک لوگوں کی ملت بھی ہو چکی ہے تو وہ بھی اس میں ہے ایک یاون نا تو اس طرح سے گتیمان ہے کاروائی اور ایک بری پرابیدان تو پرساسن اسٹر پر نیڑے لیا جائے گا اس کا موسیقی